موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے قبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور آمیر حاشمی موسیقی پہلے اہم قبروں کا خلاصہ موسیقی قومی اقتصادی کانسل نے آئندہ مالی سال کے لیے مجموع ملک پیداوار اور دیگر ترقیاتی آداف کی منظوری دیکھے موسیقی وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں قومی اقتصادی کانسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئی ترقیاتی احتاب کو حتمی شکل دینے اور ان پر عمل درامت کے دوران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان غریبی رابطہ یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے موسیقی صدر نے کورونا وائرس کے وبا کے تناظر میں طلبہ کے تعلیم نقصان سے بچنے کے لیے آن لائن تعلیم کی فراہمی کے ضرورت پر زور دیا ہے موسیقی سہت کے معاملے خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے موسیقی 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 ملک میں گزرشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید تیراسی افراد جانبہ حق جبکہ پانچ ہزار تین سو پچاسی افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے موسیقی قدرت یافات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے تمام صوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور اسلام آباد کو نوے مزید پورٹ ایول ونٹی لیٹرز فراہم کر دیئے ہیں موسیقی موسیقی احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحر تب تک ایک کروڑ کے قریب مستحق افراد میں ایک سو بیس عرب روپے سے زائد تقسیم کیے گئے ہیں موسیقی قوم اسمبلی کو آج یقین دلایا گیا کہ کراچی میں تیارہ حادثے کے واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کی جائیں گی موسیقی پاکستان نے ایک سیریر بھارتی سفارتکار کو آج دفتر خارجہ طلب کیا اور ان سے کنٹرول لائن پر قابض بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی کے خلاف ورجیوں پر شدید احتجاج کیا موسیقی مقبوضہ کشمیر کے زلہ شپیہ میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں مزید پانچ نوجوانوں کو شہید کر دیا موسیقی ہیڈ لائنز اپنے جانے ان خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ بقا موسیقی قومی اقتصادی کانسل نے مالی سال دو ہزار بیس اکس کے لیے زراد سنت اور خدمات میں شرعہ نموع کے ساتھ ساتھ مجموعی ملکی پیداوار کے اعداف کی منظوری دے دی ہے قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ہوا وزیراعظم نے ترقیاتی منصوبوں کو حتمی شکل دینے اور ان پر عمل درامت کے دوران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان قریبی اور بھرپور تابن یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا عمران خان نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے والے شعبوں ذرعی شعبے اور ملک میں سہت عامہ کے نظام کو بہتر بنانے کو ترجیح دے رہی ہے انہوں نے جاری منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ٹکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے بروقت معلومات کی فراہمی اور منصوبوں پر عمل درامت کی صورتحال پر رائے عامہ کے ذریعے عوامی شرکت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا وزیراعظم نے ہدایت کی کہ پبلک سینٹر ڈیولپمنٹ پرگرام کے منصوبوں پر پیش رفت کے جائزے کے لیے قومی اقتصادی کانسل کا ششماہی اجلاس یقینی بنایا جائے اجلاس میں موجودہ مالی سال کے دوران معاشی حالت اور آنے والے سال کے منظر نامے کا بھی جائزہ لیا گیا اجلاس کو بتایا گیا کہ پہلی مرتبہ سرکاری شعبے کی ترقیاتی پروگرام میں صرف ان منصوبوں کو شامل کیا گیا ہے جن کی منظوری متعلقہ فورم پہلے ہی دے چکے ہیں اور ان میں بہترین منصوبہ بندی کو یقینی بنایا گیا ہے اس سے منصوبوں پر تیزی سے عمل درامت یقینی بنانے اور انہیں معصر طور پر بروے کار لانے میں مدد ملے گی جس سے اقتصادی ترقی کی رہ ہموار ہوگی مالی سال دوہزار انیس بیس کے سرکاری شعبے کی ترقیاتی پروگرام پر ہونے والی پیش ربط کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا گیا کہ وفاقی حکومت کے مختلف اقتامات کی بدولت اہم ترقیاتی سکیموں پر بروقت عمل درامت کے ذریعے ترقیاتی عمل میں تیزی لانے میں مدد ملی ہے اجلاس کو بتایا گیا کہ اس مہینے کی تیس تاریخ تک آٹھ سو ستائیس ارب روپے کے لاغت سے ایک سو انچاس منصوبے مکمل کیے جانے کی توقع ہے اجلاس کو بتایا گیا کہ سرکاری شعبے کی ترقیاتی پروگرام کے مالی سال دوہزار بیس اکیس کے منصوبوں میں بلوچستان خیبر پخت انخواہ میں زم ہونے والے علاقوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے کم ترقی آفتہ علاقوں کی ترقی پر توجہ دی جا رہی ہے قوم اقتصادی کانسل نے سرکاری شعبے کی ترقیاتی پروگرام کے دوہزار بیس اکیس کے قومی ترقیاتی بجٹ کی بھی منظوری دی سردر ڈاکٹر آریف علوی نے کورونا وائرس وابا کے تناظر میں طلبہ کی تعلیم نقصان سے بچنے کے لیے آن لائن تعلیم کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے یہ بات انہوں نے بلتستان جنورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم خان کے جانب سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دی گئی پریزنٹیشن کے دوران کہی صدر ملکت نے ملک میں میاری تعلیم کے فروغ کے لیے تحقیق اور جدت پر توجہ مرکوز کرنے کے ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس وابا نے ہر جگہ تعلیم شعبے کو متاثر کیا ہے اور اس چیننج کو آن لائن تعلیم کے حوصلہ افضائی کر کے فروغ دے کر پورا کیا جا سکتا ہے وائس چانسلر نے تعلیم کے فروغ کے لیے جنورسٹی کے مختلف پروگراموں پر روشنی ڈالی صدر نے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز ترتیب دینے اور گلگرد بلتستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے بلتستان جنورسٹی کی انتظامیاں کو سرہا صحت کے بارے میں معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ حکومت کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل پیرا ہے عالمی دارے صحت کے مراسلے کے حوالے سے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے عوام کے بہترین مفاد میں بہترین خودمختار فیصلے کیے ہیں زفر مرزا نے کہا کہ پاکستان نے محتاط انداز میں بتدریج اموین لاکڈان میں نرمی کی ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی دکانوں سنتوں مساجد اور دوسرے عوامی مقامات پر احتیاطی تدابیر کے نفاظ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے موین خصوصی نے کہا کہ پاکستان اس وبا سمیت صحت کے شعبے میں عالمی دارے صحت کے ساتھ دیرینہ شراکتداری کو اہمیت دیتا ہے وزیری خارجہ شامیم قریشی نے کہا ہے کہ اب تک بیرون ملک پھنسے باسٹھ ہزار پاکستانیوں کو بطن واپس لائے جا چکا ہے انہوں نے یہ بات آج سپیکر قومی اسیمبلی اسد قیسر کی زیر صدارت ہونے والے خصوصی اجلاس میں کہی جس میں محصول پاکستانیوں سے متعلق معلومات پر تبادلہ خیال کیا گیا شاہ محمد قریشی نے کہا کہ چھبیس ممالک میں پھسے ہوئے تبلیغی جماعت کے دو ہزار چبون عرقین میں سے دو ہزار اٹھارہ عرقین کو وطن واپس لائے جا چکا ہے انہوں نے کہا کہ چار سو اناسی تارقین وطن پاکستانیوں کی میتیں جو کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے تھے واپس لائے جا چکی ہیں جبکہ مختلف خلیجی ممالک میں پاکستانی مشنز نے چالیس افراد کی تطفیر مکلی دی کردار ادا کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے سفارت خانوں سے محدود وسائل کے باوجود تارقین وطن پاکستانیوں کی خوراک عدویات مالیاتی امداد اور مفت ٹکٹوں کی فراہمی کے لیے پندرہ کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید پانچ ہزار تین سو پچاسی مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد ایک لاکھ تیرہ ہزار سات سو دو ہو گئی ہے پنجاب میں اب تک تیتالیس ہزار چار سو ساٹھ سندھ میں اکتالیس ہزار تین سو تین خیبر پختوں خواہ میں چودہ ہزار پانچ سو ستائیس پلوچستان میں سات ہزار اکتیس اسلام آباد میں پانچ ہزار نو سو ترسٹھ گلگت بلدستان میں نو سو چبون اور آزاد کشمیر میں چار سو چوالیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران مزید تیراسی امواد کے بعد وائرس سے جانبہاک افراد کی مجموعی تعداد دو ہزار دو سو پچپن ہو گئی ہے وائرس سے متاثرہ چھتیس ہزار تین سو آٹھ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا سے اب تک چار لاکھ چودہ ہزار سے زائد امواد ہو چکی ہیں جبکہ تہتر لاکھ سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے امریکہ میں سب سے زیادہ ایک لاکھ چودہ ہزار سے زائد امواد ہوئی ہیں برطانی میں چالیس ہزار سے زائد برازیل میں اٹس ہزار چار سو ستانوے اور اٹلی میں چونتیس ہزار تین تانیس افراد ہلاک ہوئے ہیں اب تک وائرس سے متاثرہ 36 لاکھ سے زائد افراد صحتیاب بھی ہو چکے ہیں ناگہانی آفاز سے وی مٹنے کے قومی ادارے نے مزید 90 پورٹیبل وینٹی لیٹرز تمام صوبوں آزاد کشمیر، گلیت بلتستان اور وفاقی دارہ حکومت اسلام آباد کو فراہم کر دیئے ہیں انڈی ایم اے کے جاری کردہ بیان کے مطابق پنجاب اور سندھ کو 25 پورٹیبل وینٹی لیٹرز جبکہ خیبر پختنخاہ کو پندرہ اور بلتستان کو دس وینٹی لیٹرز فراہم کیے گئے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ پانچ وینٹی لیٹر آزاد جمعہ کشمیر اور اسلام آباد کے اسپطالوں کو فراہم کیے گئے جبکہ گلگت بلتستان کو پہلے ہی مختلف قسم کے پانچ وینٹی لیٹرز فراہم کیے جا چکے ہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ وینٹی لیٹرز ایمبولینسز میں نظف کیے جا سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر ایک بیٹ سے دوسرے بیٹ پر منتقل کیا جا سکتے ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں احساس امرجنسی کیش پروگرام کے تحت اب تک 99,34,000 سے زائد مستحق افراد میں 120 ارب روپے سے زائد تقسیم کیے گئے ہیں آج جاری کیے گئے بیان کے مطابق پنجاب میں 43 لاکھ افراد میں 52 ارب روپے سن میں 30 لاکھ افراد میں 36 ارب خیبر پختونخواہ میں 18 لاکھ افراد میں 22 ارب سے زائد جبکہ بلدستان میں 4 لاکھ 88,000 افراد میں تقریباً 6 ارب روپے تقسیم کیے گئے اسی طرح آزاد جمہو کشمیر میں 1 لاکھ 71,000 افراد میں 2 ارب گلگت بلدستان میں 79,000 افراد میں 87 کروڑ روپے اور اسلام آباد میں 43,000 افراد میں 53 کروڑ روپے سے زائد تقسیم کیے گئے ہیں ناگہانی افراد سے نمٹنے کے قومی دارے نے کہا ہے کہ ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں سروے اور سپری کے عمل کو جاری رکھنا چاہیے انڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 3 لاکھ 26,000 افراد روپے کا سروے کیا گیا جبکہ 10,000 افراد پر چھڑکاؤ کیا گیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان میں 7,886 ہیکٹر قیبر پختونخواہ میں 7,60 پنجاب میں 14 اور سندھ میں 1161 ہیکٹر پر سپریگ کیا گیا انہوں نے کہا کہ ملک کے 51 زلوں میں فصلوں کو نقصان پھنجانے والی ٹڈی دل موجود ہے جن میں بلوچستان کی 33 ازلہ قیبر پختونخواہ کے 10 پنجاب کے دو اور سندھ کے 6 ازلہ شامل ہیں وزیر داخلہ اجاز شاہ نے آج اسناب آدمی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور اگل 2018 سے اپریل 2020 تک اپنی وزارت اور اس کے مختلف شعبوں کی کارکردگی پیش کی وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کو بتایا کہ اس عرصے کے دوران نیشنل انٹرنل سیکیورٹی کی جانب سے قومی لاحے عمل کا جائزہ لیا گیا اور اس سلسلے میں آلہ سطح کی 14 کمیٹیاں تشکیل دی گئیں جو ایک ماہ کے اندر مختلف امور کے بارے میں اپنی صفارشات جمع کرائیں گے وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ملک میں سرمایہ کاری اور سیاحت کے فروغ کے لیے وزیر اعظم کے ویجن کے مطابق 175 ممالک کے لیے الیکٹرونک ویزا متعارف کرائے گیا ہے ملک سے دہشتگردی کے خاتمے خصوصاً دہشتگردوں کے مالی وسائل کے خاتمے کے لیے ایک جامع پالیسی تشکیل دی گئے سرمایہ کاری کے خاتمے کے لیے آلہ سطح کے سٹیئرنگ کمیٹری کے جانب سے ایک جامع پالیسی اور مفصل حکمت عملی تشکیل دے کر اس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ نادرہ قومی مفاد میں دیگر سرکاری اداروں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہا ہے ان میں معیشت کو دستاویزی شکل دینا ٹیکس کے دائرہ کار کو بڑھانے اور ٹیکس بسولی کے امور شامل گئے اس کے علاوہ نادرہ نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام میں بھی مدد کر رہا ہے ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے ایک بار پھر کراچی میں تیارہ حاصل کی آزادانہ منصفانہ اور شفاف تحقیقات کا یقین دلایا ہے وہ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے انکواری ہو فری اینڈ فیر ہو ٹرانسپیرنٹ ہو ذمہ دار کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور اسے اس کا حساب لیا گیا تو یہ ذمہ داری اس حکومت وقت کی ہے کہ انشاءاللہ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ انکواری ہوگی اور اس انکواری کی ابتدائی رپورٹ بائیس میں کا واقعہ ہے بائیس جون کو انشاءاللہ اسی موزد عیوان میں پیش کی جائے ہوابازی کے وزیر نے کہا کہ وائس اور ڈیٹا باکس کو ڈی کورڈ کر لیا گیا ہے جسے تحقیقات کا حصہ بنائے جائے گا تاکہ اسے قابل اعتماد بنایا جائے انہوں نے کہا کہ پائلٹس کی بین الاقوامی ایسوسیشن سے اب درخواست کی گئی ہے کہ وہ تیارہ حاصل کی تحقیقات میں مدد کے لیے ایک پائلٹ اور ایک تکنیکی ماہر فراہم کرے انہوں نے کہا کہ فاقی حکومت سبید ماضی قریب میں رونما ہونے والے دوسرے تیارہ حاصل کی تحقیقاتی رپورٹیں بھی منظر عام پر لائی جائیں گے وزیر مواصلات مراد سعید نے آج قوم اسیمڈی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وان کو بتایا کہ موجودہ دور حکومت میں پاکستان پوسٹ کی آمدن میں نمائع اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے سال میں آمدن میں ستر فیصد اور دوسرے سال میں ایک سو دس فیصد اضافہ ہوا وفاقی وزیر نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ گزشتہ حکومتوں نے پاکستان سٹیل میلز پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن اور ریلوے سمیت تمام سرکاری اداروں کو خسارے میں چھوڑا انہوں نے کہا کہ ہم ان اداروں کی تنظیمیں نو کر رہے ہیں جس کا فائدہ عوام کو ہوگا کرونا وائرس سے متعلق وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی حکومت میں سوبوں کی اوز ذاتی تحفظ کے آلات ماسک اور ونٹی لیٹرز فراہم کیے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس بہران کے وقت اپنی صحت کے نظام کو مضبوط بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے مشکل کی اس گھڑی میں معاشرے کے مختلف طبقوں کی مدد کے لیے بارہ سو ارب روپے کا بڑا پیکج بھی دیا ایوان کا اجلاس اب کل دن گیارہ بجے ہوگا آج سینٹ کو بتایا گیا کہ بلوچستان میں دس کروڑ پودے لگانے کے قرارے سے بلوچستان کے لیے بیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ایوان میں وقف سوالات کے دوران اظہارے خیال کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی وزیر ملکہ زرتاج گن نے کہا کہ سوبے کے ہر ظلے میں پندرہ سو ایکڑ رقبے پر بلوک شجرکاری کا منزوبہ ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ کورونا ویرس کی وبا کی وجہ سے فضائی آلودگی میں ساٹھ فیصد کمی ہوئی ہے وزیر ملکہ نے کہا کہ بلوچستان کے مختلف فضلہ میں واقع جنجے پر شناز زیتون پلوسہ اور غاز اور دیگر جنگلات کے تحفظ کے لیے موسمیاتی تبدیلی کی وزارت پاکستان بیعت المال کے تعاون سے لوگوں کو کم توانائی سے چلنے والے چولے فراہم کرے گی انہوں نے کہا کہ ان چولوں سے ایدن کے لیے درختوں کے استعمال میں کمی آئے گی وزیر ملکہ نے کہا کہ حکومت نے گاڑیوں سے نکلنے والے دھوے فضائی آلودگی میں تیتالیس فیصد حصہ ہے کہ کو کم کرنے کے لیے ای گاڑیوں کی پالیسی متعارف کرائی ہے پارلیمانی امور کے وزر علکت علی محمد خان نے احساس پروگرام کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران انتہائی شفافیت کے ساتھ ہر مستحق خاندان کو بارہ ہزار روپے دیے گئے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا کہ پی آئی اے کے تیارے کو پیش آنے والے حادثے کی عبوری تحقیقاتی ریپورٹ اس مہینی کی باعث تاری کو پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی حادثے کا شکار ہونے والے پی آئی اے کی پرواز پی کے ایٹ تھری زیرو تھری سے متعلق میارہ دربانی اور شیری رحمان کے طرح سے پیش کیے گئے ایک توجہ دلاو نوٹس کے جواب میں انہوں نے یقین دلایا کہ تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی انہوں نے جب ہی یقین دہانی کرائی کے سالمناک ثانی کی آزادہ نام منصفانہ اور شفاف تحقیقات کی جائیں گی وفاقی وزیر نے کہا کہ وائس اور ڈیٹا باکسز کی فرانس میں دیکوڈنگ کر لی گئی ہے جس سے تیارہ حادثی کے درست وجوہات کا پتہ چل جائے گا گورنر پنجاب چودری محمد سرورن نے عمام پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ اور اٹلی جیسے سنگین صورتحال سے بچنے کیلئے کرونا وائرس کی بابا کو سنجید دالیں آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر عمام نے لا پرواہی جاری رکھی تو آنے والے دنوں میں کرونا وائرس مزید بے قابو ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ ایک ہی روز میں کرونا وائرس سے سو سے زائد افراد کا انتقال بائیس کروڑ پاکستانیوں کے لیے بائیس سے تشویش معاملہ ہونا چاہیے سیند کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نادار اور محروم افراد کے لیے امید کی کرن ہیں انہوں نے یہ بات ملتان کے ایک شہری مجاہد نظیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے ان سے بچوں کے ہمراہ کراچی میں ملاقات کی مجاہد نظیر نے انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا جس میں حملہ آوروں نے ان کی حاملہ بیوی اور آٹھ ماں کے بچے کو قتل کر دیا تھا اس موقع پر گورنر عمران اسماعیل نے یقین دلایا کہ انہیں ہر قیمت پر انصاف فراہم کیا جائے گا بعد ازہ آج سے پہر لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے شہریوں کو کرونا سے بچنے کے لیے حفاظت اقتامات کرنے کی اپیل کی سندھ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وارث کے چیلنج سے رمٹنے کے لیے فرنٹیو ورکس اوگنائزیشن کے مدد سے کراچی میں پانچ مزید اسپتال قائم کیا جائیں گے اس حوالے سے تفصیل ریڈی پاکستان کراچی کے نمائندے محمد وقاس کی اس رپورٹ میں مزید سہت ڈاکٹر ازرہ پیچھے ہو کے ایک ویڈیو پیغام کے مطابق کوویڈ نائنٹین کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر جولائی کے آخر تک آٹھ سو بستر اوپر مشتمل ہائی ڈیپنڈنسی یونٹ قائم کیا جائے گا بیلٹ اپارٹمنٹ متواتر ہائی ڈیپنڈنسی یونٹ کے بیڈز یعنی جہاں آکسٹین کی فرامی ہو اس کے بستر بڑھا رہا ہے اور جون کی آخر تک ہمارے پاس ایک سو ساٹھ بستر ایوینٹی لیٹرز کے ہو جائیں گے اور جولائے تک پچاس اور اس میں شامل ہو جائیں گے تو اس طرح سے دو سو دس جولائے کی آخر تک ہو جائیں گے ایوینٹی لیٹرز انہوں نے مزید کہا کہ ایکسپو سینٹر میں فیلڈ اسپطال میں روامہ کے آخر تک ایک سو چالیس بستروں والا ہائی ڈپیڈنسی یونٹ بھی قائم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سبائی محکمہ صحت کی طرف سے مریض کو انتہائی نکداشت اور آکسجن کی فرہامی کے لیے بھی ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں پاکستان نے ایک سینئر بھارتی سفارتکار کو آج دفتر خارجہ طلب کیا اور ان سے کنٹرول لائن پر انجن روڈ سیکٹر پر خابض بھارتی فوج کی جانب سے چار بے گناہ شہری شہید شدید زخمی ہوئے پر شدید احتجاج کیا دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض فوج کی اندھادون اور بیلہ اشتیال فائرنگ سے سندھرہ گاؤں کی چھبیس سالہ نصرین ڈیرہ شیر خان گاؤں کی چوبیس سالہ رابیہ اور سات سالہ مومنہ اور بھرم روچ گاؤں کے سات سالہ منشی شدید زخمی ہوئے دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی فوج تو پھانے بھاری مارٹر گولوں اور خودکار ہتھیاروں سے کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے قریب واقع شہری آبادی کے علاقوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہیں بھارتی قابض فوج کی طرف سے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کو مضمت کرتے ہوئے بیان میں کہا گیا کہ اس طرح کی بے وقوفانہ کاروائیاں دو ہزار تین کی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف فرضی اور تمام مربجہ انسانی اقدار اور پیشاورانہ فوجی تردیت کے بھی خلاف ہے مبوزہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران آج زلہ شپایاں میں مزید پانچ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا فوجیوں نے نوجوانوں کو زلے کے علاقے سوگو ہندوہامہ میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا بھارتی فوجیوں نے علاقے کے تمام داخلے اور خارجی راستے سیل کر کے گھر گھر تلاشی کی کاروائی عمل میں لائی خابض انتظامیہ نے زلہ شپایاں میں انٹرنیٹ سروس بھی موطل کر دیا اور زلہ شپایاں میں اتوار کے روز سے یہ تیسرا پور تشدد آپریشن تھا فلسطین نے مغربی کنارے میں زمینوں کے علاقے اسرائیلی منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے سعودی عرب کے معاقب کو سرہا ہے اور اب کھیلوں کی خبریں پاکستان کرکٹ بورڈ متحدہ رابپنات میں روز سال ایشیا کب ٹی ٹونٹی کو شیڈیول کے مطابق منعقد کروانے کی خواہاں ہیں تاہم متبادل مقامات کے لئے سری لنکا سے مذاکرات جاری ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیس کی وجہ سے قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیم منصوب کر دیا ہے جو دورہ انگرین کے تناظر میں منعقد ہونا تھا قضافی اسٹیڈیو میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈکوارٹر کو ایک بار پھر کرونا وائرس کے وبا کے باعث بڑھتے ہوئے کیس کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے گیند کو تھوک سے چمکانی پر پانچ رنس کی پینلٹی آئید ہوگی جبکہ کم تجربہ رکھنے والے ایمپائرز کی وجہ سے ٹیموں کو ہر ایننگز میں اضافی ریویو ملے گا قومی ٹیم کے سابق کپتان اور عظیم فاسپول اور وزیم اکرم نے کہا ہے کہ کرکٹ میں ٹھوک کے استعمال پر اوبوری پابندی سے باولرز ریووٹ بن جائیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خانہ فریدی نے دورہ انگلینڈ کے لیے یونس خان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا بیٹنگ کوچ بنانے جانے پر خوشی کا احسار کیا ہے اور اب ہم سنیں گے تجارتی خبریں تجارت اور سرمایہ کاری کے مشیر عبد الرزاق داؤد نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ مالی سال کے بجل میں ملک میں اپنے حقیقی اقتصادی تصور پر عمل درامت کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع یقینی بنائے گی انہوں نے کہا کہ حکومت اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کے مقصد کے حصول کے لیے قصیل جہتی اقمت عملی پر عمل درامت کرے گی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آتیزی کا رجحان دیکھا گیا کی ایسی ہنڈرڈ انڈکس دو سو اکسٹھ آشاریا چار آٹھ پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر چونتیس ہزار آٹھ سو تین آشاریا چھ سپر پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم دو سو اٹھارہ ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل دو سو اٹھاس ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا آج پاک ریفائنڈری کے سب سے زیادہ گیارہ ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو اکھتر کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا جس میں سے ایک سو نینیانوے کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو باون میں کمی جبکہ بیس کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اس تحکام دیکھا گیا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرعہ تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر کیمت قرید اکسو باسٹھ روپے اکسٹھ پیسے کیمت فروخت اکسو چیاسٹھ روپے چالیس پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ کیمت قرید دو سو سات روپے سترہ پیسے اور کیمت فروخت دو سو بارہ روپے تین پیسے یورو کیمت خرید اکسو چوراسی روپے تیتالیس پیسے اور کیمت فروخت اکسو اٹھاسی روپے اٹھتر پیسے سعودی ریال قیمت خرید 43 روپے 29 پیسے اور قیمت فروغ 44 روپے 40 پیسے یو اے درم قیمت خرید 44 روپے 27 پیسے اور قیمت فروغ 45 روپے 30 پیسے جاپانیین قیمت خرید 1 روپے 51 پیسے اور قیمت فروغ 1 روپے 54 پیسے آج کراچی میں 10 کرام سونی کے قیمت 84,019 روپے رہی اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں فن کے دنیا میں پاکستانی فلم سٹار ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ نے اپنی آئندہ فلم قائد عظم زندباد کے تشیری پوسٹر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیئے ہیں ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ فلم میں نمائی کردار ادا کر رہے ہیں فلم کے ہدایتکار نبیل قریشی ہیں سینئر ادھکار ادھران جلانی نے سوشل میڈیا پر عوام میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آگاہی موئن شروع کر دی ہے سینئر ادھکار ادھران جلانی ہر روز سوشل میڈیا پر عوام کو شعور دینے کے لیے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں معروف فلم ساز و ہدایتکار ملک یاکوب نور کورونا وائرس کی وبا پر ٹیلی فلم بنائیں گے ملک یاکوب نور کا کہنا ہے کہ میں نے ہمیشہ فلمیں اور ڈرامیں پروڈیوز کی ہیں اور یہ پہلا موقع ہے کہ میں ٹیلی فلم بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہوں ادھکارہ روپی انم کے یوٹیوب چینل نے شاندار پروگراموں کے ذریعے عوام کی توجہ حاصل کر لی ہے کرونا وائرس سے بیمار ہو جانے والوں کو عالمی دارہ سہت نے مشورہ دیا ہے کہ وہ خود کو باقی تمام گھر والوں سے الگ طرق کر لیں اور کسی کمرے میں محدود ہو جائیں ڈاکٹر سے لازمان مشورہ لیں ضرورت پڑھنے پر اپنے اہل خانہ سے مدد لیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی قرنٹینہ کروائیں تاہم اگر کرونا وائرس سے بیمار ہو جانے والے کسی شخص کے لیے باہر جانا بے حد ضروری ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ سرجکل ماسک پہنے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی دیمارداروں سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ مریض کے قریب یا اسی کمرے میں ہوں تو انہیں بھی میڈیکل سرجکل ماسک ہی پہننا چاہیے ماسک استعمال کیا جائے تو اس سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے میں موثر مدد مل سکتی ہے یہ ماسک گھر میں بنایا بھی جا سکتا ہے اور کسی گارمنٹ فیکٹری میں تیار شدہ بھی ہو سکتا ہے البتہ اس میں کپڑے کی تین پرتیں لیئرز بلترتیب کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ سب سے اندرونی پرت جو کسی جازب کپڑے سے بنی ہو درمیانی پرت جو ایسے کپڑے پر مشتمل ہو جو فلٹر کا کام کرے جبکہ سب سے بیرونی پرت کسی غیر جازب کپڑے مثلا پولیسٹر سے تیار کی گئی ہو اور اب ملک بھر میں موسم کی صورتحال کیا رہی جانتے ہیں محکمہ موسمیات سے اس وقت بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک ہے بلتستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں بتذیری اضافہ ہوگا بارش کی صورتحال دیکھیں تو بالائی پنجاب، شمال مشکی، پنجاب، کشمیر، اسلامباد اور بالائی خبر پخصون خواب میں مطلع جزوی عبارلود ہے اور آئندہ چند روز میں وقف وقفے سے یہاں بارش کا امکان ہوگا انڈیا ناکوپیٹ کشمیر کی بات کریں تو یہاں پر جو مختلف اضلاح ہیں وہاں پر مطلع جزوی عبارلود ہے اور آئندہ دو سے تین روز وقف وقفے سے بارش کا امکان ہوگا اور اس کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں موسم خوشک اور گرم ہوگا اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاص ایک بار پھر قومی اقتصادی کانسل نے آئندہ مالی سال کے مجموعی ملکی پیداوار اور دیگر ترقیاتی عداف کی منصوری تھی ہے وزیر آزم نے آج اسلام آباد میں قومی اقتصادی کانسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ترقیاتی عداف کو حتمی شکل دینے اور ان پر عمل درامت کے دوران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان قریبی رابطہ یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے صدر نے کرونا وائرس کے وبا کے تناظر میں طلبہ کے تعلیم نقصان سے بچنے کے لیے آن لائن تعلیم کی فراہمی کے ضرورت پر زور دیا ہے صحت کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے موثر حکمت عملی پر عمل پیرا ہے ملک میں گزرشتہ چوہویس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید تیراسی افراد جا بحق جبکہ پانچ ہزار تین سو پچاسی افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی دارینی تمام صوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور اسلام آباد کو نوے مزید پورٹیبل وینٹیلیٹرز فراہم کر دیئے ہیں خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے فرحان علی سپروائزر شعبہ اردو نومان خاجہ مدیر ہوم ڈسک جعوید خٹک مدیر فارن ڈسک نور حسین چن مدیر کھیل سائنس فن اور تجارتی خبر زنیرہ خالد کوارڈینیشن ایڈیٹر صوفیہ صدیقی مدیر علا لیاقت سعید نگرانی علا عبدالحادی مایار پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان